نمشکار ونڈیا ہندی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ مرتل چندیل راجستان کے بارڈ میر میں ایک شمشار کر دینے والی گھٹنا سامنے آئی ہے جہاں پر تین بدماشوں نے پتی کے سامنے اس کی پتنی کے ساتھ گینگریپ کی گھٹنا کو انجام دیا بتایا جارہا ہے کہ پتی پتنی بائیک پر بالوترہ تھے سرونوہ ہوتے ہوئے بارڈ میر آ رہے تھے اسی دوران سرونوہ ٹول سے نکل تھی کہ گاڑی میں بیٹے چار بدماشوں نے بائیک کو روکا موقع سے فرار ہو گیا لیکن باقی تین بدماش پتی اور پتنی کو کار میں گسیٹ کر کہیں سونسان جگہ لے گئے بتا دے تین بدماشوں نے پہلے شخص کو جم کر بری طرح سے پیٹا اور پھر جبرن دونوں کو گاڑی میں بٹھایا اور کسی سونسان جگہ پر لے گئے اس کے بعد تین بدماشوں نے باری باری سے مہیلہ کے ساتھ اس کے پتی کے سامنے گینگریپی گھنونی گھٹنا کو انجام دیا دونوں نے بدماشوں سے بچنے کی کافی گھوار لگائی لیکن انہوں نے ان پر رہم نہیں کیا وہیں جب گھٹنا کی جانتاری پولیس کو لگی تو پولیس ترنت الٹ موڈ میں آئی اور تینوں آروپیوں کو گرفتار کر لیا گاڑی بھاگنے کے بعد یہ بولتے ہیں کہ ہم کو اپنا پیسے چاہیے ہم کو کچھ نہیں چاہیے ہم کسیوں نے پیسے دے دیں گے ہم لوگ ہمارا سے ایک 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 بار سکتے ہیں ہم نے کام کریں گے تو ان کو مارا پھر ہم کو چاپکو سے دکھائے چاپکو کے نسان یہ پڑے ہوئے ہیں پھر اس کے پیسے کہتے ہیں تب ہی بات نہیں بہن تو میں پیٹرول ڈال دیا وہ تو دور سے آگی دکھا رہے تھے تو پاس ہوتی تو ہمیں تو جل جاتے دور سے بات چیز دکھائے رہے تھے دور سے یہاں میں جہا دوں جہا دوں جہا دوں جہا دوں ڈر کے مارے پھر ان سب نے پکا کے کہتے ہیں جب ایک 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 باری باری سے چلتی گھاڑی میں ریپ کر دیا بار میں سے ناپڑا جا رہے تھے چھے بجے روان ہوئے تھے ساڑھے آٹھ بجے کی گھٹنا ہے سرنو تولک پھناکا ڈس سے آدھا کلومیٹر آگے ہی گھٹنا ہے اور وہاں سے تین جنے آئے تھے سنہ رانگ بابو لال اور نینہ رانگ تین جنے آئے بھائی کشنگلی ہم کو جبردستیج گھڑی میں بیٹھا کے لے گئے وہاں پر سرنو کے پاس ایک جنگل ہے پاکر میں ہوا لے گئے باری باری سے پیٹرول ڈال گئے اس کے ساتھ تینوں نے ریپ کیا گینگریپ میں اچھ لائے بھائی کشنگلی اور یہ کہتنا ہم نے بھائی کشنگلی دھانے میں کرتروا کیا ہے سرنو تینوں کو پہلے سے جانتے تھے کہ میں کشنہ کو جانتے تھے یہ سب کشنہ ہوتل والا ہے ہیٹ کہتا جی ہوتل ہی ہوتل ہے پیٹرول پاک کے پاس یہ بائیک لے کے گئے ابھی بھی میرے بائیک نہیں دے رہا اور دھگیا دے رہا تر کو جان سے مروا دیں گا راجی با کر دو اس ماملے پر زیادہ جانکاری دیتے ہوئے اپ ادھک شکن نے بتایا کہ دست اگس کو پتنی بائیک پر بیٹھ کر بالوترہ سے بانڈ میں آ رہے تھے کسی دوران ٹول ناکے سے نکلنے کے بعد ایک ایک ایکو گاڑی میں سوار چار بنواشوں نے بائیک کو رکھوایا پہلے پتنی کے سامنے پتی سے مارکریٹ کی اور اس کے بعد دونوں کو گاڑی میں ڈال کر سنسان جگہ پر لے گئے جہاں پر پتی کے سامنے ہی تینوں لڑکوں نے باری باری سے مہیلا کے ساتھ گینگ ریپ کیا پھر دونوں کو ٹول پلازا کے آگے چھوڑ دیا گاملینوں نے گمبیر حالت میں انہیں اسپتال میں بڑکی کروایا اور معاملے کی جانکاری پولیس کو دی آج ایک مہیلا نے ایک مدھمہ درد کر آیا ہے جس میں اس نے بتایا ہے کہ میرے ساتھ میں تین لڑکے ہیں انہوں نے میرے ساتھ میں ریپ کی گھڑنا کاریت کی جئی ہے جس پر پکرن درد کر کے ہم اسندان کے جا رہا ہے وہ جو سندھک جو پڑکے تھے ان کو ہم نے ڈیٹین کر کے ان سے گھنٹا سے پھوچاس کی جا رہی ہے کھا کا معاملہ ہے یہ سندھری تھوڑا علاقے کا معاملہ ہے اور یہ جو ڈول ہے بارڈ میر روڑ پہ اس کی گھڑنا ہے گھڑ طلبے کی گھڑنا کی گھڑنا کی گھڑتا کو دیکھت ہوئے بارڈ میر کے پولیس صدیقشک آنم شرمہ نے تتکال ٹی میں گھڑت کر آروپیوں کی تلاش میں لگا دی میچ کچھ ہی گھنٹوں کے اندر آروپیوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا اب ان سے پوستاج کی جا رہی ہے گینگریف کے بعد مہیلا کی طبیت زیادہ خراب ہو گئی ہے جس کا اسپطال میں علاج چل رہا ہے اور پیڑتا کا میڈیکل بھی کروایا جا رہا ہے اس پورے معاملے میں پولیس نے گینگریف کا معاملہ درچ کر جان شروع کر دی ہے وہیں ایک آروپی کی تلاش کی جا رہی ہے اس خبریں فعلت نہیں ونڈیا ونڈیا ہندی کے ساتھ موسیقی موسیقی موسیقی